اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ حضرت لال شہباز کلندر کو لال کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کا سلسلہ نصر کیا ہے اور آپ کی زندگی کیسے گزریئے جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے اور ایک گزارش بھی ہے ان سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے بھی مزید ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے لال شہباز کلندر کے نام سے شہرت پانے والے بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید اسمان رکھا مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز کلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی آپ کی ولادت آزر بائی جان کے گاؤں مرونت میں ہوئی آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام جاپر صادق رضی اللہ عنہوں سے جا ملتا ہے اس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز مہینوں تین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کوشناکت حاصل ہوئی ہے اس طرح سند میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز کلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے سر زمین سند کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ تعالی جلل شانوں کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریاء جاری کیے ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے صرف سر زمین سند کو ہی نہیں بلکہ گردنواہ کو بھی منور کیا باب الاسلام سند میں ہزاروں بزرگان دین اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام کا عزیزلہ رشد و ہدایت و فیض و برکات جاری رہا آزربائی جان کے ایک چھوٹے سے قصب مروند میں حضرت قبیر الدین احمد تقویٰ اور برہیزگاری میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے حضرت سید محمد قبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولار نہیں تھی آپ کی اہلیہ اس مسئلے کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی سید محمد قبیر الدین ہر شب تحجت کے بعد بارگائے عزتی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ تاری ہو جاتی ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عرض کی یا امیر المومنین آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لئے دعا کیجئے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی کچھ عرصے بعد پانسو ستر یا پانسو تہہتر ہجری با مطابق گیارہ سو ستر میں سندھ قبیر الدین سید قبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا اسے آنے والے زمانے میں آسمانِ ولایت کا شباز بننا تھا محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی سات برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا حضرت شیخ ابن منصور کی نگرانی میں علومِ ظاہر کی تکمیل کی عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی محارت حاصل کر لی آپ کی والدہ صاحبہ آپ کے عوائل عمری میں وفات پا گئی اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا ملانی طریقت و معرفت یعنی رہانی علوم کی طرف ہوا چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروان سے سبزوار کا بھی سفر کیا ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے آپ حضرت امام موسیٰ قاظم کی اولاد سے تھے آپ بڑے عابد و زاہد و جیت عالم تھے حضرت لال شباز کلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل و علم میں مشغول ہو گئے حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شباز کلندر کی صلاحیتوں کو پرک قید جل ہی مشاہیخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شباز کلندر کو خلافت کی دستار سے نوال دیا غیابی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مرون سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے عراق تشریف لائے حضرت امام رزاست سے روحانی و قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا آپ خانقائے رزویہ میں مصروف عبادت رہے یہ سنسلہ چالیس روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیعت اللہ اور زیارت روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں اس طرح آپ امام رزا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شباز کلندر حضرت عبدالقادر جلانی کے مزار پر حاضر ہوئے حضرت اللہ شباز کلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی آپ تین ماہ تک مقام کرمہ میں مقیم رہے حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے مسجد نبی میں جب روزہ اعتر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگائے رسالت میں سر جکائے سلام پیش کرتے رہے آپ کیارہ ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے سفر کے دوران شباز کلندر مقران کے ساحل پر پہنچے جب باب وادی پنچ گور میں داخل ہوئے تو ایک سر سبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیا آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا مقامی مقرانیوں نے اس بیرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو جدار کے لیے امٹ کر آ گئے آپ کی عبادت اور ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مقرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈیریہ اپنی بکریوں کا ریور لے کر جا رہا تھا آپ عالم جذب میں تھی وہ گڈیریہ اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا آپ نے چند دن کے ساتھ میں اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڈیریہ لال کے لکب سے مشہور ہو گیا پسنی سے پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈیریہ لال کا ایک مزار آج تک اس گڈیریہ کی یاد دلاتا ہے یہاں سے آپ سندھ میں داکل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھے ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نوا کے لوگ آپ کے پاس ہانے لگے ہر وقت لوگوں کا ایک حجوم رہنے لگا یہ لوگ ترہ ترہ کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے کلندر شباز کی دعاوں سے بے شمار مریضوں کو شفاہ ملی لا تداد دکھیاروں کے دکھ دور ہوئے ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی کلندر شباز کی کرامات کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کا شانی کی اسمات بھی ان قصوں سے آسنا ہوئی علامہ قطب الدین کا شانی ایک عالم فاضل شخص تھے لیکن سوفیت اور دشت درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے آپ کے خلاف فتوہ جاری کر دیا حضرت لال شباز کلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتوہ آپ تک بھی پہنچا دیا آپ چند خدمتگاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے حضرت باود دین ذکریہ کی روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ فروض ہو رہا تھا ہر روز مجلس ارشاد کا انقاد ہوتا تھا ہزاروں طالبان حق قصب فیض کے لئے حاضر ہوتے تھے آپ مصن ارشاد پر جلوہ فروض تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مربندی کلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ کتب الدین کا شانی سے مناظرے کے لئے تشریف لا رہے ہیں آپ نے کہا جاؤ اور کلندر کو نرمی سے سمجھا بجا کر میرے پاس لے آؤ حضرت لال شباز کلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ بہاود دین ذکریہ ملتانی کے مرید دین آپ کے استقبال کے لئے پہنچ گئے اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کے بجائے حضرت باہود دین ذکریہ کی خانکہ کی جانب تھے حضرت باہود دین ذکریہ سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی حضرت لال شباز کلندر ایسی سوقتوں کے متلاشی تھے خانکہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے دن را سوقتے رہنے لگی اس خانکہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنشکر اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سن میں کرام آتے فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا ان کے عقائد بنیاد اسلامی تعلیمات کے منافع تھے خطہ پنجاب میں کوئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشن نہیں پہنچی تھی ان حالات کے بیش نظر حضرت باہود دین ذکریہ نے رشت و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا تو دوسری جانب حضرت لال شہباز گلندر حضرت فرید الدین گنشکر اور سید جلال سرخ مخاری کے حمراء تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے حضرت لال شہباز گلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوئی جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کے بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ قصرت سے اسلام قبول کرتے چلے کے ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز گلندر سیاد کرتے ہوئے جو نہ جو نہ گھر تشریف لائے ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مسیوت میں گرفتار تھے دن کی ایک خاص اس گڑی میں ایک زمبیل اور ڈنڈا نظر آتا تھا اسے کون پکڑے ہوئے ہیں کچھ نظر نہ آتا تھا بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا ہے اس زمبیل میں ڈال دے لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس زمبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا اس لئے لوگ بہت زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زمبیل میں ڈال دیا کرتے تھے یہ زمبیل کہنے کو ایک چھوٹا سا کاسا تھا لیکن اس میں بہت سارا سمان سما جاتا تھا لوگ اس زمبیل میں متاسط تو تھے لیکن روز روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زمبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا یہ قصہ چل ہی راہ تھا کہ حضرت اللہ شباز کے اندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے آپ کی شورت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس درویش نے پورا واقعہ آپ کی گوشت گزار آپ کے گوشت گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی وہ درویش آپ کو اس مخلے میں لے گیا جہاں وہ زمبیل ظاہر ہوتی تھی کھیل شورو ہو چکا تھا زمبیل ڈنڈا اور ہر دروازے پر ہوا آپ اڑتے ہوئے پہنچ رہے تھے کے لوگوں اور لوگ اپنی نظرے اس میں ڈال رہے تھے کلندر شباز نے اپنا دست مبارک بڑھایا زمبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آگئے لوگ دم و خود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے حضر شباز گلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زمبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا زمبیل تم رکھ لو آج سے تم زمبیل شاہ ہو جو ابھی تمہاری زمبیل سے کھائے گا وہ فیض یاب ہوگا جونہ گھڑ میں آج بھی زمبیل شاہ کا مزار مجود ہے دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حیقانیت کا درست دیا جس زمانے میں آپ کا ادنار مطمقیم تھے آپ کے گلد حاجت مندوں کا حجوم رہتا تھا یہ زمانے برکستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں کلندر کے تسکین آمیز کلمات جنہیں کا حوصلہ دیتے تھے آپ دکھی لوگوں کے آنسو پہنچتے انہیں تسلی دیتے گمخواری فرماتے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ کلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیوستان سیون میں سکونت اکتیار فرمائیں ملتان کے لوگوں کی خواہش تھے کہ آپ آپ جا کر ملتان میں ہی قیام کریں لیکن آپ نے سیون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا حضر لال شباز کلندر 649 ہنجری میں سندھ تشریف لائے سیون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کلاتا تھا کی حکومت تھی راجہ چوپٹ ایک عیاس طبع آدمی تھا راجہ رعایہ کے حال سے بے خبر رہتا لا قانونیت اور ظلم و تشرجت ہر طرف عام تھا کسی کو کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے اندیر نگری چوپٹ راج لوگوں کو بے بس اور علاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا میرا مرشد آنے والا ہے ظلم کا زوال ہونے والا ہے سکندر بودلا سے وستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے ایک رات بزرگ نخواہ میں آواز گیبی سنی کہ ایک مرد کلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا تھا کہ میرا مرشد سائن آ رہا ہے اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دندہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے مذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی رات کے اندیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی شروع شروع میں تو راجہ اور قلعے کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا جب نعروں میں شدت آگئی تو وہ بھی بوکلا اٹھے ان فلک شگاف نعروں نے نجانے کیوں راجہ جیسر کونہ صرف مشتل کرتا بلکہ خوف زدہ کر دیا تھا بلاخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی لفاظ تھے میرا مرشد آنے والا ہے ظلم کا زوال ہونے والا ہے تو راجہ غدبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا لیکن قید کھانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بننا ہوئے راجہ رات بر عزیت کی آگ میں جلتا رہا صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی خال ادھیڑی جائے آپ کی نماغ ٹھکانے آ جائے گا راجہ نے اجازت دے دی سکندر بودلہ پر تازیانوں کی بارش کر دی گئی لیکن وہ یہی کہتے رہے میرا مرشد آنے والا ہے سکندر بودلہ پر وحشیانت شدد جاری رہا تقریبا روزانہ ان پر تازیانوں کی بارش کی جاتی تھی لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نارا جاری رہتا تھا سندھ کا علاقہ حضرت شباز گلندر کے لیے انجان تھا آپ یہاں کی زبان ورد ثقافت سے واقع نہیں تھے اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ مستقل سکونت اکتیار کرنے کا ارادہ ترک کر کے پہلے ادگید علاقوں میں تبلیغی دوروں کا اغاز کیا آپ نے تھٹھے کے قریب آرائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر پیٹ سے ملاقات کی یہ بزرگ ایک پہاڑی کے گار میں مسروف عبادت رہتے تھے حضرت لال شباز گلندر نے اسی گار میں آپ سے ملاقات کی اور کامرانی کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے آپ نے سندھ کے ایک گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا تھا بعد میں یہی گاؤں حضرت رکن الدین ملتانی کی نسبت سے رکن پور کہلائیا بنجر تھی پھر اللہ نے آپ کی برکت سے اس زمین کو سرشت بدل ڈالی اس زمین کی سرشت بدل ڈالی علاقہ عباد ہو گیا سر سبز و شادابی کی وجہ سے بنجر زمین بھی خزانے اگلنے لگی کراچی کے قریب منگو پیر کا مزار حیباز روایت کے مطابق صاحب مزار حضرت فرید الدین گنشکر کے خلیفہ ہیں اس پہاڑ پر لال شباز گلندر کے نام سے ایک بستی عباد حیباز لوگ کہتے ہیں حضرت اللہ شباز گلندر یہاں تشریف لائے اور کچھ عرصہ قیام کیا آپ کی ایک چلہ گاہ حیدر آباد کے نزدیک گنجہ ٹکر کے نزدیک ٹنڈو غلام حسین میں بھی موجود ہے شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سیون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا ہزاروں لوگوں کو رائے ہدایت دکھائی لا تعداد بٹھ کے ہوئے افراد کا رشتہ کدا سے جوڑا لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کی دلوں میں اجاگر کی آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سیون کی ایک ایسی کائی پلٹی کے بہت بڑی تعداد میں گہر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا آپ نے لا تعداد بٹھ کے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا لوگوں کے اخلاق کی تعلیم دی سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کی دلوں میں پیدا کی لال شبال کلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا راجہ جیر جی کی نیندے حرام ہو گئی تھی سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی راجہ جیر جی کی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا آخر حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا لیکن سیون کے ساہروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہوں نے انہیں حرانہ ہمارے بس کی بات نہیں البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غزہ داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی راجہ نے ایک دوز کسی حرام جانور کا گوشت پکوائے اور کئی خوان سے جا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بیج دیئے جب یہ خوان حضرت شباز گلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے برا ہوا کھوان الٹ دیا اور ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا مگر جس کی تقدیر میں حلاقت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ تاری ہو گیا پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا زمین نے دو تین کروٹے لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا راجہ جیر جی کے قلعے کی منیادیں اُلٹی ہو گئی تھی حضرت لال شباز کلندر نہ صرف صوفی باعمل بزرگ تھے بلکہ آپ نے علم کی ترویج کے لیے بھی گران قدر خدمات سر انجام دی حضرت لال شباز کلندر صرف منہوں کے بھی مہر تھے ایک مرگبی مورک سرر چڑ بٹن کی تحقیق کے مطابق حضرت لال شباز کلندر ایک عظیم مہر لحسانیات بھی تھے آپ نے چار کتابیں گرامر اور لحسانیات کے حوالے سے فارس زبان میں تحریر کی تھی مشہور سیاہ ابن بطوتہ دنیا کا سفر کرتے ہوئے سات سو چونتے سجری میں جب سیون پہنچا تو اس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی تھی اور آپ کی خانکہ میں ٹھہرا مشہور محقق شیخ اکرم نے بھی اپنی کتاب موج کوسر میں برٹن کی ہسٹری آف سندھ کے حوالے سے دو مشہور کتابوں میں زان ال سرف اور صرف سفر کا تذکرہ کیا ہے جو کہ حضرت لال شباز کی تحریر کردہ تھی حضرت لال شباز گلندر ایک معروف شاعر بھی تھے آپ کے کلام میں معرفت الہی اور سرکار مدینہ کی مداز سرائی عشق حقیقی کے والحانہ انداز جا بجا نظر آتا ہے آپ کے شاعری میں روحانی وارفتگی اور طریقت و تصوف کے سارارو رموز ہے نمائع اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں جو اکابر صوفیہ کرام کا ایک خاص تیرہ امتیاز ہے حضرت لال شباز گلندر اپنے کلام میں عبد و معبود کے رشتوں کی ترجمانی اتنے حسین پیرائے میں کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کو کے قلوب میں گداز اور عشق و محبت کا جذبہ فروزان ہونے لگتا ہے آپ کو لال کہنے کی مختلف روایات ہیں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لال شباز گلندر کا خطاب آگ کے پیرو مرشر نے اطاف فرمایا تھا ایک روایہ یہ بھی ہے کہ آپ اکثر لال رنگ کا لباس زیبتن فرماتے تھے کیونکہ یہ اہل مروند کا مخصوص لباس تھا جب آپ اپنی عمر کے سو سال مکمل کر چکے تھے کہ آپ کو ملتان جانے کا خیال آیا آپ کے دوست حضرت باودین ذکریہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے ان کے فرزان حضرت صدر الدین عارف ان کے جانشین تھے حضرت صدر الدین عارف کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت لال شباز گلندر چند خدماتگاروں کے ہمراہ ملتان آ رہے ہیں تو آپ کو نہایت تذکو احتشام کے ساتھ اپنی خانقہ پر لے آئے اس وقت حجز سے زیادہ سلطان محمد تغلق حاکم ملتان تھا اس نے بھی اپنے دربار میں محفل سما رکھی اور حضرت لال شباز کو اپنے دربار میں مدعو کیا آپ نے دعوت قبول کر لی کہتے ہیں اس محفل میں دوران سما اچانک حضرت لال شباز گلندر پر وجد کی کیفیت تاری ہو گئی آپ حالت وجد میں اٹھے اور رکس کرنے لگے آپ یہی ویدانہ رکس اس دمال کی بنیاد بنا جو آپ جو آج بھی آپ کے مزار پر دیکھا جا سکتا ہے سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ملتان میں ہی قیام فرمائے مدر آپ نے فرمایا کہ آپ سیون میں ہی رہیں گے آپ کے ساتھ سلطان محمد تغلق کو اتنی عقیدت تھی کہ سلطان کی پفات کے بعد سلطان کی میت کو تھٹھا سے سیون لائے گیا اور آپ کی خانقہ کے قرب و جوار میں دفن کیا گیا حضرت لال شباز قلندر نے تقریبا ایک سو تین برس بعض تذکروں کے مطابق ایک سو بارہ برس کی عمر پائی آسمانہ ولایت کا یہ شباز اور سیون اور سندھ کے گلد نوا کے تاریخ علاقوں کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ افتاب اٹھارہ شبان المعظم چھے سو تیاتر ہجری با مطابق بارہ سب جتر بارہ سب جتر میں غروب ہو گیا لیکن لوگوں کے دلوں میں تا قیامت اس افتاب کی روشنی باقی رہے گی بے شکت تو دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیسے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ